ایک بنیادی میشن قرآن کی تبلیغ کرو تبلیغ کرو تبلیغ کرو تبلیغ کرو نمبر دو جو دین حق دیا اسے غالب کرو قائم کرو نافذ کرو اس کی مثال پیش کرو دنیا کے ساتھ ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد الرسول اللہ جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا بھائیس قال آئیس حضرت مریم علی الحباریین من انصاری للہ قوم ہے میرا مددگار اللہ کی رابع جیسے یہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں بڑی پیاری آیت ہے بڑی ریولشتری آیت ہے بلکہ میں لفظ اس لئے بڑی ننگی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی اتنا ساف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے کوئی اور تو ضرور کہے نہ کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا آیت نمبر 25 آف صورت الحدیب لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے رسیروں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ بوجزات کے ساتھ وہ انزلنا معاول کتاب اور میزان ان کے ساتھ کتاب اتاری سیت اتاری میزان اتاری میزان اتارا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو اس لئے کتاب کیوں بھیجی رسول کیوں بھیجے نبی کیوں بھیجے وحی کیوں بھیجی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو یہ اس سے بڑی آیت پہ ہوگی عدل عدلِ اشتبائی this is social justice اب اگلہ چکڑا پڑھئے وَانْزَلْنَا الْحَدِيد ہم نے لوہہ بھی اتارا ہے فِيهِ بَاسْرُ شَدِيد اس سے اسناح بنتا ہے جنگی قوت ہے وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہیں اس کے مفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے دین اللہ کا اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے اس کے جدد و دہت کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی نسرت اور یہ نسرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ نے کرام نے کیا 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 جو شخص ایمان لائے فوراں دائی بگ گیا فوراں تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ والنزینا معافو یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے ساتھ نے سکری کر دوں اس لیے دین کی اقامت دین کا غلب ہے اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا بہلا اگر سسٹم مکلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات مکلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جو پریولیٹی دیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا اور اس ہر برحلے پر صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا جہاں آپ کا پسیرہ گرہ وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیہ بہا دیا محمد الرسول اللہ والنزینا معاہو اشدہو علی کفار رحماؤ میں نہ ہوں یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں سمجھ لی لیے اچھی طرح یہ دور جس کا کہ فاتح ہے حضور فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے اجتماعی نظام غلط ہے ایسپوائٹیٹیو ہے تقسیم دولت کا نظام غلط ہے کیا ہوگا ایک طرف دولت جمع ہوگی ایک طرف بھوک افلاس فاقہ ہوگا لہذا فقہ کل نظام نظام کو توڑ رہا ہوگا یہ الفاظ شاہ ونیلہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی جو بارویں صدی حجدی کے مجدد اس نظام کو بدلنا اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس پشن کی تکمیل کر لی تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ حضور کی بیسر صرف عرب کے لیے نہیں تھی صرف عربوں کے لیے نہیں تھی صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا پورے عرب میں اللہ کے حکومت قائم ہو گئی ایک ایک شخص تک قرآن پہنچ گیا لیکن پانچ جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ كَانْ فَتَلْ لِلنَّاسِ بَشْكِدًا وَنَزِيرًا ہم جب نہیں بھیجا آپ کو مگر تنام انسانوں کے لیے بشکید و نزید بنا کر لہٰذا کام مکمل نہیں ہوا اقبال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ بھی تکمیلِ رسالت کا مذہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوانسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوانسانی کے لیے بھیجے گئے واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو محمد کا مقصدِ بیست حنوز شرمندہِ تکمیل ہے اور یہ ہوگا اس کی خبر دیئے یہ ایک تحوہ میں لے کر آیا آپ کے لیے آج صفے ہیں لیکن یہ سمجھئے کہ یہ سونے کے حروف سے شرمندہ دکھے ہوئے ہیں وہ احادیث و آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا ہوگا ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصدِ بیست حنوز ابھی مکمل نہ ہو نامنکن یہ آیات تو پڑھئیے ان میں اس میں پھر احادیث پڑھئیے میں صرف دو حدیثیں آپ کو سنا دوں ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے پانچ ادوار گناہیں ہیں آپ پڑھ لیں جیسے کا ٹیکسٹ ہے یہ اور خدا کے لیے اس کی قدر کیجئے گا یہ آیات ہیں احادیثیں پھیک نہ دیجے خدا کے لیے کہیں اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندیاریں ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں ان کا علاق ہے کہ نہیں اور بھی دور فلق ہیں ابھی آنے والے نعاز اتنا نہ کریں ہم کو سکانے والے بہرحال ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا حضرت سوبان صحر رضی اللہ تعالی مسلم شریف کی لوایت حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹھ دیا فرائیت و مشارق ہاں و مغارب ہاں میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے فَإِنَّ عُمَتِي سَيَبْ لُغُوا مُلْكُهَا مَعْزُوِ عَلِي مِنْهَا میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو نے پیٹھ کر مجید لکھا دیئے یہ ہونا ہے اور یہ سنہیں گے آرمگڑون بھی آ جائے گی پہلے ملحہ ترزمہ بھی آئے گا سزائے بھی ملے گی بھی آخر وہ ہوگا لیکن آخری بات میرے اور آپ کے لیے مسئلہ لمحہ فطنیہ کیا ہے میں اور آپ کہاں کھڑے آرمیوں کی سائیڈ اف اللہ اور انگی سائیڈ اف امریکہ بارال یہ تو جو آپ سے ڈاؤنز آنے ہیں آنے ہیں میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے یہ تو انقلاب تو آئے گا حضور کے ذریعے سے آیا کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے ان کی دنیا بن گئے یہ آخرت بن گئے یہ قیامت کے بعد جو کچھ بلنا ہے اللہ تعالی روحن و ریحان و جلت الرعیم کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے ابو نحب آج بھی یہ واقعہ ادھر چل رہا ہے اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہا رہا اور صحیح کہا ہے آخری بات جو کہہ رہا وہ ایک نکتہ میرا رہ گیا ہے وَتَّمَوْ نُورَ لَذِي أُنزِلَ مَاہُ تَوْثِبَات اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اعتبار کریں گے جو ان کے ساتھ ناظرین کی قرآن اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے آلہ انقلاب ہے قرآن انسانوں کو بدلتا ہے افراد کو افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب پر پا کرتے ہیں بٹ اینڈیویل چینج اقبال کے الفاظ میں چوم بجا ذر رفت جا دیگر شوہد یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے ہیز اچینج پرسن فروم بگن وَتَّمَوْ نُورَ لَذِي أُنزِلَ مَاہُ لیکن آخری دور کے بارے میں یہ چند اشار سنا رہا ہوں شب گریضا ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن نامور ہوگا نغمہِ توحید سے ہو کر رہے گا اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا فیغامِ سجود پھر جبیخ آ کے حرم سے آشنا ہو جائے گی اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں بحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کو ہی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب وہ زمانہ آنا ہے لیکن دیکھ رہا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان